اس کو اسی جگہ سے شروع کیا جا رہا ہے جہاں وہ سلسلہ رک گیا تھا جہاں آپ کے علم میں ہے کہ ایک نیا شہر بسانا ہے جو لاہور کے اندر محولیات کے حوالے سے بڑا اہم ہے لاہور کی جو محول ہے لاہور کا جو نقاسی ہے آپ کا معاملہ ہے اور جو لاہور کے اندر بڑھتی ہوئی بہنگم آبادی ہے جو شہر کا بہنگم فلو ہے اس کو چینلائز کرنے کے اندر جو راوی ہے اس کے اندر اس نے بڑا ایک اہم کردار ادا کرنا ہے اسی طرح سنٹرل بزنس ڈسٹرک جس نے لاہور کے دل میں کلمہ چونگ کے پاس جو والٹن ائرپورٹ تھا وہاں پر ایک جو ڈیڈ کیپیٹل پڑا ہوا تھا اس کو ویلیو ایڈ کیا آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً ساٹھ عرب روپے کے پلوٹس کی ابھی چند پلوٹس کی آکشن ہوئی ہے جو وہاں پر ریونیو جنریٹ ہوا ہے ایک نیا بزنس سٹی سنٹرل بزنس ڈسٹرک کے نام سے وہاں پر بننے جا رہا ہے اس کو بھی کام تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں اس حوالے سے بھی یہاں پر بریفنگ ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ کل سپیکر کا بھی الیکشن ہے اور اسی میں ڈپٹی سپیکر کا بھی جو ہے وہ سامنے آئے کا معاملہ تو اس حوالے سے ہمارے تمام ایم پی ایس بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اس کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیا گیا ہے اس حوالے سے بھی تیاری مکمل ہے اور کال انشاءاللہ سبتین خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے سپیکر بھی جو ہیں وہ بھی منتخب ہو جائیں گے اور جس دن سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے آپ نے دیکھا کہ جو نون لیگ کی وفاق میں حکومت ہے جتنے ان کے یہاں پر وزراء تھے وہ تمام وزراء اس پر پریشان ہیں اور پریشانی کے عالم میں جو ہے وہ ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں جن کا نہ کسار ہے نہ جن کا کوئی پاؤں ہے ہم نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے عوامی منڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہے اب زمنی انتخابات میں آپ کو عوام نے مسترد کیا پی ٹی آئی کو اخثریت ملی ایک سو چیسی عرقین ہمارے پاس یہاں پر تھے لیکن زرداری جیسے رانہ سنا جیسے جو لوگ موجود ہوں تو نون لیگ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے اور حمزہ شباز کو ظلیل اور رسوہ کر کے انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس سے باہر نکالا جو کہ کبھی چیف منسٹر منتخبی نہیں ہوئے لیکن وہ سو روز تک تقریباً خراتی وزیر علیہ کے طور کے اوپر کام کرتے رہے اب خیرات میں وزارتِ علیہ ان کو مل جائے تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی چیز تھی لیکن اس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے جو ظلم کیا تشدد کیا جو بربریت کی جو غیر قانونی کام کیے جو انتقامی کاروائیاں کی گئی اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی پچیس مئی کا دن بھی جو ہے وہ نہیں بھولا جا سکتا یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب کبھی کہتے ہیں جی گورنر راج لگائیں گے کبھی کہتے ہیں جناب ہم ہم ہمارا داخلہ بند کیا گیا تو ہم یوں کریں گے وہ کریں گے وہی گیدر ببکیاں ان کی جاری ہیں تو میں یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان گیدر ببکیوں میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا عوام آپ کو مسترد کر چکے ہیں لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اب پاکستان کی عوام کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان کو وفاق کے اندر پاکستان کا وزیراعظم بنانا ہے اب اس کے اوپر پاکستان کی عوام جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور اب آپ کی وفاق کی حکومت بھی جو ہے وہ اب زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گی وہ بھی اب ایک مہمان حکومت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نلائک آزم نے وہ معیشت کی تباہی پھیڑی ہے کہ آئی ڈالر دو سو چالیس پہ چلا گیا ہے ساٹھ روپے کا اضافہ ہوا ہے ڈالر میں جب سے ان کی حکومت آئی ہے اور ہمارے ساڑھے تین سالہ حکومت کے اندر تقریباً باسٹھ روپے اضافہ ہوا تھا ان کے سو دن میں ساٹھ روپے اضافہ ہو گیا مہنگائی کا وہ تفاہن آیا ہے جسے غریب آدمی برداشت نہیں کر پا رہا بجلی کے بل ان سے ادا نہیں ہو رہے لیکن ان کو اپنی کیسز بند کرنے کے اوپر ان کی توجہ رہی ہے اور جس قسم کائنوں نے آ کر اپنی کیسز بند کر کے این آر او ٹو اپنے آپ کو دیا ہے اس کی بدترین مثال کئی نہیں ملتی اور ان کو یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کل شہباز شریف میں بات کی ابھی رانہ سنا بھی بات کر رہے تھے یہ ایک پہلی بات تو یہ ہے اس کو ٹھیک کر لیں پڑے لکھے جاہل یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے یہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے پولٹیکل پارٹی آرڈر دو ہزار دو کی شک نمبر چھے کے تحت اور الیکشن ایکٹ کے تحت دو ہزار سترہ کے اس میں الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کی ممنوع فنڈنگ کو دیکھ سکتا ہے اور سپریم کورٹ کا حکم بڑا واضح ہے دو ہزار سترہ میں حنیف عباسی کیس میں فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا جس میں الیکشن کمیشن کو انہوں نے حدایت جاری کی تھی کہ آپ نے تمام جماعتوں کے بغیر امتیازی سلوک کے آپ نے ان کے پارٹی فنڈنگ کے کیسز کو دیکھنا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے کیسز کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے بڑی اچھی بات ہے جانج پرتال آپ نے مکمل بھی کر لی الیکشن کمیشن میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہاں پر کہ تحریک انصاف کو نہ بھارت سے فنڈنگ آئی ہے نہ اسرائیل سے فنڈنگ آئی ہے لیکن بھارت کے ساتھ مودی کے ساتھ جندال کے ساتھ سجند جندال کے ساتھ جو کاروباری دوستیاں ہیں وہ تو شریف خاندان کی ہیں اور جو اسرائیلیوں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں وہ آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہیں آپ کے دور حکومت کے اندر وفت جا کے اسرائیل میں ملاقاتیں بھی کر رہا تھا ہے صحافیوں کے وفت کے طور کے اوپر نائنٹی سیون میں آپ کئی وفاقی وزیر مذہبی امور سی اجمل قادری جن کو نواز شریف نے اسرائیل دورے کے اوپر بھیجا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کہ جائیں جا کے معاملات کو دیکھ کر آئیں ان کا آن ریکارڈ ٹی وی کے اوپر بیان موجود ہے یہ کس مو سے باتیں کرتے ہیں فضل الرحمن لیبیا سے فنڈنگ لیتا رہا ہے آج بھی اس کے پشاور دفتر کے اوپر لیبیا کی تختی لگی ہوئی ہے بین نظیر شہید اپنی کتاب میں لکھ کے گئی ہیں کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کے لیے نواز شریف کو پیسہ اسامہ بن لادن دیتا رہا ہے اسامہ بن لادن سے جو پیسہ لیتے رہے ہیں کیا وہ جائز پیسہ تھا ابھی بھی آپ کے اکاؤنٹس کی تحقیقات ہو رہی ہیں چونسٹھ کروڑ روپیا نون لیگ کے اکاؤنٹس میں ایسا آیا ہے جو الیکشن کمیشن میں ریکارڈ ان کا ہر سال جمع ہوتا ہے جس کا حساب موجود نہیں ہے چھتیس کروڑ روپیا پیپلز پارٹی کا حساب موجود نہیں ہے بارہ اکاؤنٹس سٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق نون لیگ نے چھپائے ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں یہ کوئی انوکھے لادنے ہیں یہ کوئی آسمان سے اتر ہوئی مخلوق ہے کہ الیکشن کمیشن نے صرف پی ٹی ای کا ہی کیس سنا سکروٹنی کمیٹی نے سکروٹنی مکمل کی الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کھاتے نکلنے ہیں ان کے وہ تو سامنے لے کر آئیں پتا چلے کتنے اکاؤنٹس انہوں نے چھپائے ہیں جو میں نے بتایا بارہ اکاؤنٹس چھپائے ہیں پیپلز پارٹی نے نو اکاؤنٹس چھپائے ہیں جو یوکے کے اندر کمپنیاں پرائیوٹ لیمٹیڈ کے طور پر نون لیگ کو ریجسٹر کروا رکھا ہے انہوں نے اس کی تفصیلات سامنے لے کر آئیں جو یو ایس اے میں لیمٹیڈ لائیبیلیٹی کمپنی آسے والی زرداری نے پیپلز پارٹی کو ریجسٹر کر آ رکھا ہے جس سے مارک سیگل کو مارک سیگل وہی ہے جس کو بینظیر شہید کا کیس میں آکے اس نے گوائی بھی دی تھی اس کو انہوں نے وہاں پر اپنا لابیسٹ رکھا دا اس کو پیمنٹس ہوتی رہی ہیں وہ پیمنٹس کہاں سے ہوتی رہی ہیں وہ ریکارڈ موجود ہے فارا کی ویب سائٹ کے اوپر ریکارڈ موجود ہے یہ منی لانڈرنگ کرنا پیسہ چوری کرنا ہنڈی حوالہ کرنا یہ تو نون لیگ کا شیوہ رہا ہے آج رانہ سنہا کس مو سے یہ باتیں کر رہے ہیں اور ہمارا تمام پیسہ بینکنگ چینل سے آیا ہے ان لوگوں نے بھیجا ہے جو بیرونے ملک آور سیز پاکستانی ہیں ان کا ریکارڈ موجود ہے جو پاکستان کو بتے سرب ڈالر بھیجتے ہیں آپ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کی ہے آپ تو یہاں سے ڈالر پاؤنڈ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے رہے ہیں آسیف علی زرداری لانچوں سے پیسہ باہر لے کے جاتا رہا ہے یان علیوں کے ذریعے پیسہ باہر لے کے جاتا رہا ہے آپ جو ہے وہ میستہ خان حیستہ خان اور پتہ نہیں کون کون سی شخصیات تھیں جن کے نام کے اوپر منی لانڈنگ کرتے رہے ہیں یہ تو ایسے سائنس دان ہیں کہ وہ لوگ جو کہ پھیری لگا محبوب پھیری والا جو کہ بھیرا کے رہنے والا کبھی خواب میں لندن نہیں گیا ہوگا اس کے اکاؤنٹوں سے یہ پیسے افثانوی طور کے اوپر خیالی طور کے اوپر لندن سے ان کے اکاؤنٹوں میں آتے رہے ہیں قاضی فیملی کا نام یہ استعمال کرتے رہے ہدیبیا پیپر مل کیس میں کوئی ڈھکی چھپی چیزیں ہیں عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر سیاسی فنڈ ریزنگ کی بنیاد رکھی ہے جنہوں نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی بنیاد رکھی ہیں ہمارے پیئنگ میمبر ہیں پاکستان کے اندر بھی ہیں اور پاکستان سے باہر رہنے والے بیرون ملک پاکستانی بھی ہیں اور یہ ساڑھے تین سو کمپنیاں کی جو بات کرتے ہیں جو بھارت اسرائیل کی بات کرتے ہیں آپ کے تعلقات ہوں گے ہمارا کوئی ایسا شخص نہیں جس کا بھارت اور اسرائیل کے ساتھ کو تعلق ہو جو وہاں کا شہری ہو جس نے جو ہے وہ ہمیں فنڈنگ دی ہو اور میرا یہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ اب آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ لادنوں جیسا سلوک نہ کریں ایک توازن قائم کریں آئینی ادارہ ہے آئینی ادارے نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے آپ پی ٹی آئی کا بھی فیصلہ کریں نون لیگ کا بھی کریں پیپلز پارٹی کا بھی کریں ایک ساتھ کریں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے اسرام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ موجود ہے اس زمن کے اندر اور اب ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھاگنے نہیں دیں گے میں ساری نون لیگ کو شباز شریف کو نواز شریف کو مریم کو سب کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آئیں ہم نے پی ٹی آئی نے اپنا حساب دیا ہے آپ بھی اپنے خاتوں کا حساب لے کر آئیں یہ زرداری اور پرچی چیئرمن بلاول بھی اپنے خاتوں کا حساب لے کر آئیں اپنے پارٹی اکاؤنٹس کا حساب لے کر آئیں پتہ چلے ہی آپ کی پارٹی کے اکاؤنٹس میں پیسے کون ڈالتے رہے ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شجاہد عظیم پانچ کروڑ روپیا نون لیگ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دے اور بعد میں اس کو وزارت حوابادی بھی مل جاتی ہے اور نواز شریف اپنی پارٹی کے اکاؤنٹ میں دس کروڑ جمع کراتے ہیں چھے کروڑ روپیا واپس نکال کے لے جاتے ہیں پچھتر کروڑ روپیا میڈیا کے نام پر ڈالا ہوا اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے کس میڈیا کو دیا ہے کہاں یہ پیسے خرچ ہوئے ہیں تو ان کے اکاؤنٹس کے اندر نہ شناختی کارڈ موجود ہیں نہ پیسے دینے والوں کے نام موجود ہیں نہ ذرائع موجود ہیں اب لگتا ہے کہ ان اکاؤنٹس کے اندر بھی کوئی کتری خاتا آئے گا کیونکہ خطوطوں سے ان کو کافی پیار ہے جب لندن کے محلات آئے تھے تو کتری خاتا آ گیا تھا ادھر وزیراعلا پنجاب کا فیصلہ آیا تو گجراتی خاتا آ گیا تو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ممنوع فنڈنگ کیس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کون سا خات لے کر آتے ہیں جی دوہ شکریہ میڈی آئی رہنما فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں حکومت بنانے کے بعد اب وفاق میں بھی